بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خوشی علی اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشی کی دنیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے آمین سوما آمین آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے رول ریپس کی اور یہ حملی کے وڈو سے بنائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی کمنٹس کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ویڈیو کو لائک کر دیں پسند آئے تو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے میدہ یہ آل پرپس فلاور ہے جس کو ہم نے پہلے چھان لیا تھا اور اس سے ایک کب جو ہے ہم نے ایک بڑے باول کے اندر ڈال دیا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ نمک کی ہاف ٹی سپون ہے یعنی کہ اور ایک کھانے کا چمچ ایک بڑا مطلب بند ٹیبل سپون جو ہے ہم آل کا ڈالیں گے اور اس میں ڈالنے کے بعد اب تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس کو ایک گھول بنا لیں گے ایک لیکوڈ ڈو بنا لیں گے اور جو ہمارا بیٹر ہے اس کو ہم تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ ایک دم سے زیادہ پانی ڈال دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے لنس بن جائیں گے تو جو ریپس ہیں جو رول کی پٹی ہے وہ بلکل بھی جو ہے صحیح نہیں بنے گی اس لئے آپ نے آہستہ آہستہ ہی اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے کسی بھی ہینڈ بیٹر یا ویسکر کی مدد سے اچھے سے آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے پھینٹنا ہے تاکہ یہ جو ہے ایک زبردست ہی ہمارے پاس لیکوڈ ڈو تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لیکوڈ ڈو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں الموسٹ یہ نہ تو بہت ٹھیک ہے نہ بہت پتلی ہے اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ چمچ جو ہے ڈیڑھ کپ ہمیں اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ مکس کر لیا ہے تبوے کو ہم نے کر لیا تھا گرم اور اب اس میں ایک بڑے چمچ ڈال کر ہم اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ گھومائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سا ریپ ہم اس میں تیار کر لیں گے اور اب یہ ٹرانسپیرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے وہ جلدی سے پک جاتا ہے میڈیوم آج آپ نے رکھنی ہے آج کو تیز نہیں کرنا اور یہ جب ٹرانسپیرٹ ہو جائے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ پورے جو ریپ ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب آپ اس کو چینج کر دیں اور چینج کرنے کے بعد آپ اس کو پلٹ دیں جب پورے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ کو اس کو پلٹنے میں آسانی رہے گی اور یہ خود ہی مطلب جو ہے پین سے ہٹ جائے گا اور آپ اس کو دو تین بار جو ہے ہلائیے گا اچھی طرح سے اس کو سکھ لیجئے گا ہلکے ہلکے سے اس پر گولڈن سیس پارٹس آنا شروع ہو جائیں گے تب آپ اس کو جو ہے اتار لیجئے گا یہ بہت زبردست ہے اور جلدی تیار ہو جانے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زبردست ہے ہلٹ لائٹ گولڈن سیس پر سپارٹس آگئے ہیں اور بڑے خوبصورت سیکس کی لک آگئی ہے اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے دیکھاتی ہوں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے آئل لگا دینا ہے برشی مدد سے بہت لائٹ لائٹ سا ہم نے اس پر آئل لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ نرم رہے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب دوسرا ریپ ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ آپ اس میں چپکے گا نہیں اسی طرح سے آپ نے تمام ڈوکے جو ہیں وہ رول کی پٹیاں رول کا ریپ اور سٹارٹنگ میں کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا رول کریں گے رول کرنے کے لئے یہ ہے کہ پہلے آپ سائٹ پر تھوڑا سا رول کریں اور اس کے بعد آپ دونوں سائٹوں سے رائٹ اور لیفٹ سائٹ سے تھوڑا تھوڑا سا فولڈ کر دیں کیونکہ اگر آپ اس کو فولڈ نہیں کریں گے تو اس کی جو فیلنگ ہے وہ نکل جائے گی اور سارا آئل جو ہے وہ رول کے اندر جلا جائے گا اور بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا اب اینڈ پر جب پائیں گے تو ہم نے تھوڑا سا میدہ اور پانی مکس کر کے ایک لئیسی بنا لی ہے برش کی مدد سے ہم اس کے اینڈ میں ہی لگا دیں گے اور ریپ کو کر دیں گے ہم کلوز اچھی طرح سے تو اس طرح ہمارا جو ہے ایک جو رول ہے وہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم نے تمام رولز جو ہے اپنے ریڈی کر لینے ہیں جب ہمارے رول ریڈی ہو جائیں گے تو فرائی کرنے کے لئے ہم نے گھی کو آئل کو گرم کر لیا ہے اور آئل میں ہم اس لئے رول ڈال دیں گے اور ادھیں ہم کر لیں گے لائٹ گولڈن براؤن اور زبردست اس کو لکا جائے گی خوبصورت سی لکانے کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنی کرسپی سی آواز آ رہی ہے کرنچی سی آواز آ رہی ہے یہ بڑے خستہ بنے ہیں اور مزے کے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین اللہ حافظ